ہیلو دوستو تو کیسے ہو آپ لوگ آج میں آپ کے لیے ایک دارو کا سیئر لے کر کیا ہوں یعنی دارو کا بوتل لے کر کیا ہوں یہ سمجھ لو دیسی دارو کا سیئر ہے دوستو جو لوگ دارو پی کے پیسہ برباد کر دیتے ہیں پان کھا کے تھوک دیتے ہیں کٹکا کھا کے تھوک دیتے ہیں وہ پیسہ آپ اس سٹوک میں انویش کرو دوستو دارو کا ڈیمانڈ ہمیشہ رہتا ہے ٹھیک اور تو دیکھ لو دارو کہیں بھی رکھا ہو کہیں بھی رکھا ہو لوگ پہنچ جائیں گے دارو پینے کے لیے تو آج میں دارو کا سیئر لے کر کیا ہوں سٹوک لے کر کیا ہوں جس کا کرن پرائیس چل رہا ہے دو روپے پچاسی پیسے اس نے ہائی بنایا تھا چار روپے پنچانپے پیسے کا اس نے لو بنایا ہے دو روپے اکیس پیسے یعنی اپنے لو پر ٹریٹ کر رہا بھی آج کے ٹائم پہ اس کا بھوک ویلیو ہے پانچ روپے پیسے پیسے ڈیویڈنٹ تو دیتا نہیں ہے فری فیس بیلیو ہے دس روپے کا کمپنی ایج آلماسٹ ڈیٹ فری ہے کمپنی کے اوپر کوئی کرج نہیں ہے سب سے بڑی بات سٹوک اس ٹریڈنگ ایٹ 0.53 ٹائم اٹس بک ویلیو دو دوستو کمپنی کے پاس ابھی سیلس نہیں ہے بٹ آنے والے ٹائم میں بہت اچھا اس کے پاس پروفیٹ ہونے والا ہے سم ریجن کے پاس جیسے سیلس نہیں ہوگا لیکن دارو کی بکری جانتے ہیوں کیسے ہوتا ہے ابھی اس کے پروفیٹ کچھ ہے نہیں اس کی پرموٹر کی ہولڈنگ دیکھتے ہیں ہم لوگ سولے پرسنٹ اس کی پرموٹر کی ہولڈنگ ہے اور دیکھو انڈویجول کا کافی اچھا پیسہ لگا ہوا ہے یعنی ہیڈن پرموٹر کا کافی اچھا پیسہ لگا ہوا ہے یہ سبکر آپ کا ایلیٹ کرے ہو تو مور دین فورٹین فورٹین پرسنٹ کا پرموٹر ہولڈنگ نکل کر کے باہر آئے گا کیونکہ کچھ فرستیتی کے اندر انہی سب لوگوں کو پرموٹر بنا دیا جاتا ہے کیونکہ پرموٹر کے پاس بھی پرموٹر کے پاس جتنا ہولڈنگ ہونا چاہیے اس سے زیادہ ہولڈنگ تین کے پاس ہوتا ہے عام پبلکس پاس یہ عام پبلک نہیں سے بول سکتے ہیں یہ کچھ انڈیویجوال ہیں جو سیر بھائی کر کے رکھے ہوئے انہیں ہی پرموٹر بنا دیا جاتا ہے اور دیکھو گے کہ ایک بیک اس کا سیسٹی پرسنٹ چالیس فورٹی پرسنٹ پرموٹر ہولڈنگ انکریز ہو گئی اب وہ اسٹوک اوپر بھاگنے لگتا ہے تو سب یہی ریجن ہوتا ہے ہم لوگ آتے ہیں ٹیکنیکل کی طرف اور دیکھتے ہیں اس کا چارٹ کیسا ہے کیا کہتا ہے تو دوستو یہ اسٹوک اگر آپ کو دو روپے سینتیس پیسے آنتیس پیسے مل جائے تو تو دیفنیٹنری بھائی کرنا ٹھیک اور اس کا آپ سٹوپ لوس لگا سکتے ہو دو روپے کا تو اس لیبل پر اگر آپ کو مل جائے تو دیفنیٹنری بھائی کرنا اور یہ اسٹوک آپ کو پانچ روپے کا ٹارگٹ دکھلا سکتا ہے اور بھی بہت کم ٹائم میں دکھلا سکتا ہے ایک سے دو مہینے کے اندر دکھلائے گا سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات اس نے ہائی بنایا ہے سو روپے کا اب سو چلو ہائی سو روپے بنایا ہے اگر اس لیبل کو یہ بریک آوٹ کرتا ہے دیکھ رہو یہ کتنا اچھا پیٹنر بنا ہوگا ہے چودہ روپے اور ایکیس روپے کے لیبل کو جیسے بریک آوٹ کرتا ہے اس کے بعد اس نے سنامی آ جائے گی بھوچال آ جائے گا یہ اسٹوک دن سے اوپر بھاگے گا روپے کیدھ رہا ہے دیکھو سو روپے سے ڈائریکٹ ٹوٹ کر کے نیچے آیا ہے اور بیس سپورٹ لیا ہے کتنے پر چھ روپے تک کا اور اس کا یعنی چھ روپے کا سپورٹ ملٹی ایر سپورٹ ہے پانچ روپے کا سپورٹ ملٹی ایر سپورٹ ہے اسی کو یہ ریشٹینس بنا کر کے بار بار نیچے گر جا رہا ہے اور اس لیبل میں ٹیٹ کر رہا ہے اور یہ ریشٹینس ہے دو اور پہ اے پچاس پیسے کا ریشٹینس ہے تو اس ریشٹینس پہ یہ سپورٹ لے کر کے اوپر جا رہا ہے اگر آپ کا یہ بھی رکھائیے اسٹوپ لوس ہوتا ہے اس ٹائم پر دو روپے کے لیبل میں اگر اسٹوپ لوس ہوتا ہے پھر وہ نیچے آتا ہے تو آپ اس لیبل میں بائی کر سکتے ہیں ایک روپے بارے پاس دیکھو دوستو جو چیز ہمیں مال لیتے ہیں ٹھائے روپے میں مل رہی تھی ٹھیک اگر اسٹوپ لوس کرا دیتا ہے اب وہ چیز سستہ ہوکے اتنا ملتا ہے تو پھر اچھا ہے تو کیونکہ وہ اگلا ٹارگیٹ پانچ روپے کا دکھلائے گا ہی دکھلائے گا یا ٹھائے روپے دکھلائے گا اگر ایک روپے سترے پیسے مل رہا ہے آپ کو ایک روپے اور دو روپے جاتے ہی آپ کا پیسہ ڈبل ہو گیا ٹو ایکس ہو گیا اور فائیف روپے تک جاتے جاتے فائیف ایکس ہو جائے گا مطبع پانچ اونہ پیسہ ہو جائے گا تو آپ ریٹن زیادہ کما سکتے ہو ایک چھوٹا سی سٹوک لے سٹوپ لوس لے کر کے تو ایسے پینی سٹوکس میں کام کیا جا سکتا ہے منی مینیجمنٹ اور ایکس ریوارڈ کو دیکھتے ہوئے دوستو اگر آپ کے پاس ڈیمیٹ ایکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ ہمارے بیڈیو کے ڈسکریشن میں لینک ہے آپ بھی ہمارے لینک کے تھرور ڈیمیٹ ایکاؤنٹ کر سکتے ہیں چلو آتے ہیں سٹوکس کی نام پر کیا ہے سٹوک کا نام دوستو سٹوک کا نام ہے چمبل بریوائر اینڈ ڈیسٹیلری لیمیٹیڈ چمبل بریوائر اینڈ ڈیسٹیلری اینڈگیسٹ انٹریڈنگ اینڈ ریٹیلنگ آف آئی ای ای ایف ایف ایل اینڈ وی ایر یہ ہمارا سٹوک ہے اسے آپ اپنے نجرم رکھ سکتے ہو دو روپے پچاس دو روپے پچاس فیسے ایک لب سے آپ اپنے نجرم رکھ سکتے ہو یہ سٹوک یہاں تک آئے گا اس کے بعد اسے سپورٹ لے کر کے پانچ روپے تک جائے گا اس کا بھوک ویلیو دیکھ رہے ہو آپ جس کا بھوک ویلیو دیکھو پانچ روپے پہتیس فیسے اس لیول کو تک کرے گا اس لیول کو کئی بات تک کر چکا ہے ویسے تو